جنسی حراس کی وربل بھی ہو سکتی ہے ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے وائس ایس 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 کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے ریٹن بھی ہو سکتی ہے ریٹن کی آگے پارمز ہیں ایس ایم ایس ہے ای میلز ہیں ریٹن پیپر ہیں سکرین سیورز ہیں پوسٹرز ہیں سیڈیز ہیں کیری کےچرز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف میلز آئی ہیں اور مختلف جو ہے وہ میسیجز بھی آئے ہیں زیادہ تر دہنوں کے بارے میں آئے ہیں کہ وہ جاپس کرتی ہیں اور work placement harassment ہے کچھ میل کے بھی آئے ہیں میرے بھائیوں کے وہ work place harassment اور work place sexual harassment دونوں کے بارے میں آئے ہیں کہ سینئر جو فیمیل پیلیگز ہیں یا سینئر فیمیل جو officers ہیں ان کی طرف سے harassment آتی ہیں تو میں کیونکہ مسلسل آرہی کی cause پی اور میل تو میرے بیٹر یہ سمجھا کی پروگرام اس پہ کر لیا جائے تاکہ تمام معاملات جو ہیں تمام قانونی بقائق اور تمام قانونی information وہ آپ کے سامنے آئے ہیں work place harassment دو قسم کی ہوتی ہے ایک work place harassment ہوتی ہے toward job اور work place sexual harassment ہوتی ہے اب زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ آرہے ہیں sexual harassment کے تو میں دونوں ہی harassment کو explain کیے دیتا ہوں harassment کیا ہے حراسہ کرنا اگر بلا وجہ آپ کو آپ کا سینئر کوئی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جو آپ قانونی طور پر نہیں کرتے کر سکتے یا وہ کام جو قانونی طور پر کرنے کے پابند ہے اور آپ نہیں کرنے دیا جاتا آپ کو verbally بھی کہا جا سکتا ہے directly بھی کہا جا سکتا ہے wise sms کے ذریعے بھی کہا جا سکتا ہے یہ وہ اقدامات ہیں جس کے بعد ایک سینئر آفیسر آپ کو حراسہ کرتا ہے خواب male ہو خواب female ہو کہ قانونی کام کرنے سے باز رہو اور غیر قانونی کام کرنے سے کہ پابند بند دوسری قسم ہے sexual harassment جنسی حراسگی جنسی حراسگی verbal بھی ہو سکتی ہے directly بھی ہو سکتی ہے voice sms کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے written بھی ہو سکتی ہے written کی آگے forms ہیں sms ہے emails ہیں written paper ہے screen savers ہے posters ہے cds ہے caricatures ہیں پھر physical بھی ہو سکتی ہے physical میں intentional attempt بھی ہو سکتی ہے posing as unintentional attempt بھی ہو سکتی ہے unintentional attempt convert into intentional attempt بھی ہو سکتی ہے پھر request for sexual favor ہو سکتی ہے request for sexual favor جو ہے وہ invitation for sex directly or indirectly request for date یہ بھی ہو سکتی ہے sexual teasing بھی ہو سکتی ہے وہ male کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے وہ female کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے یہ وہ تمام اقسام ہیں جو work placement work place harassment کے زمدرے میں آتی ہیں sexual harassment کے زمدرے میں آتی ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ office میں firm میں company میں work place میں جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہوئے یا کرتی ہو وہاں پہ جب ایسی situation آتی ہے harassment کی یا sexual harassment کی اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک جس کے ساتھ وہ harassment یا sexual harassment ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کو نقصان ہوتا ہے اس کا کریئر تباہ ہو جاتا ہے وہ نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا یا چلی جائے گی یا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا یا نکال ایک تو نقصان ہوتا ہے اس شخص کو جس جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنسی حراسگی کا یا حراسگی دوسرا نقصان اس کمپنی اس فرم اس ادارے اس آفیس کو ہوتا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ پروپرلی ٹیکل نہیں کر پا رہا تو اس کو اس زہر سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان پروڈکٹیو ان پروڈکٹیو ان وائرمنٹ جب آفیس کا ہوگا تو الٹی میٹ بات ہے کہ کارت کردگی میں فرق آئے گا جب کارت کردگی میں فرق آئے گا تو لازمی بات ہے یلڈ میں کمی آئے بڑا پھیلا ہوگا ٹر ٹاپکٹ ہے کوشش کروں گا کہ اس کو چند پروگرامز میں سم اپ کروں کچھ اس کا بیگراؤن بتانا چاہتا ہوں میرے اکثر بہن بھائیوں کو شاید اس کا علم نہ ہو اور کچھ کو ہو بھی جن سے مخالف جب میں لفظ جن سے مخالف کی بیان کرتا ہوں تو وہ مرد بھی ہے اور عورد بھی ہے جن سے مخالف میں ایک قدرتی اٹریکشن ہے نمبر ایک نمبر دو انسان کی جبلت ایڈونچرس ہے اس ایڈونچرزم میں ہی تمام معاملات آگے جاتے ہیں اب میں آپ سے گوشت اظہار کر رہا ہوں کہ عورت کو سب سے پہلے آزادی ازادی سے مطلب بیرہ روی نہیں ہے ازادی سے مطلب شتر بے مہار نہیں ہے ازادی سے مطلب اس کے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں ان کو کمیون کرنا عورت کی ازادی سب سے پہلے اسلام نے آج سے جوزہ سال ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارا جو ترقی آفتہ طبقہ ہے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں جس میں امریکہ یونائٹڈ کنگڈم فرانس یہ ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہے یہ شامل ہوتے ہیں انہوں نے عورت کو ازادی بیسویں صدی میں دی چودہ صدیاں پہلے اسلام نے عورت کو ازادی دی اور ان ترقی آفتہ ممالک نے ایک سو سال بھی نہیں ہوا جب عورت کو ازادی عورت کا استحصال سب سے زیادہ غیر مسلم طبقات میں یہ تو ایک ہسٹری ہے ان ریبٹڈ ہسٹری ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ اس کو سارا پرسول کر لیں سب کچھ کر لیں آپ کے نمی آفتہ امریکہ میں عورت کو ووٹ کھ انیس سو چون سٹھ میں دیا گیا اور انیس سو چون سٹھ میں بھی مکمل افتیار نہیں دیا گیا اس کے بعد گریجلی جو ہے دیجسٹ نہیں کر پا رہے دیجسٹ نہیں کر پا رہے اس سال جو امریکہ کا پول ہوا اور اداد و شمال سامنے آیا ای بی سی نیوز واشنگٹن کوسٹ پول ہوا واشنگٹن کوسٹ ایک بہت بڑا اخمال ہے اس کے مطابق صرف امریکہ میں تینتیس لاکھ خواتین جنسی حراسنی کا شکار بھی گر پلیس میں آپ کے آج کار مالج میں تحریف چلی یا می ٹو می ٹو میں بی اپنے میں جو اینا وہ قریش پیدا کریں اس کے اگیز کریں میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں وہ سم اپ اس کہ تاکہ یہ پروگرام زیادہ لیندھی نہ ہو جائے کیونکہ یہ میں مختلف پروگرام میں مختلف ٹاپکس اسی ہیرسمنٹ اور سیکسول ہیرسمنٹ کے بارے میں کرنا چاہو گا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان میں کون کون سے قوانین ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس حراس حراسگی کے اس ہیرسمنٹ کے اور اس جنسی حراسگی کے سیکسول ہیرسمنٹ کے اس میں جو ہمارا پرائم لاء ہے وہ پاکستان پینل کورڈ ہے وہ بھی آپ کو اس کے بھی مختلف جو سیکشن ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو وفاقی محتسب اور صبائی محتسب کے طورم آویلیبل ہیں جن کو آپ پروینشل امرض مین اور پیڈرل امرض مین کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپ کسی نہ کسی حوالے سے ادھر معاملات بہت پہنچ جاتے ہیں تو سائبر crime loss جو نہیں آئے ہیں آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک جس کو ہم شارٹ ورڈ میں پوا کہتے ہیں پی اے ایچ ڈیو 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 اے یہ ہے پروٹیکشن اگینس وومن حرسمن آف وومن ورک پلیس ایک 2001 ایک 2010 sorry پھر انٹرنیشنلی جو ہے سیول رائٹ سیکٹ 1964 جس میں نے آپ کو پہ سب سے پہلے رائٹ کیا گیا ہو جس ساٹھ ستر سال پہلے پھر ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس اگر آپ ثابت کر جاتے ہو آپ پاس ڈیفیمیشن آرڈیننس کی ہے یہ تمام قوانی اس ورک اس ملت میں موجود ہیں آپ جو بھی پورم اڈاپٹ کرنا چاہیں آپ اڈاپٹ کر سکتے اس سے اگلے پروگرام میں میں انشاءاللہ آپ کو قوانین کے ساتھ ججمنٹس کے ساتھ وہ پرسیجر بتاؤں گا کہ جس کے تحت آپ آگے چل سکتے کیونکہ میرے پاس جو کیوریز ہیں وہ مختلف ہیں وہ میں آپ بتا دوں جن کے اوپر میں آپ مطلع کروں گا ایک ہے کہ لاک اکسپلین کریں اس پروگرام میں میں آپ لاز بتا دیئے کون کون سے ہیں پھر ریمیڈیز کن کن لاک کے طہعت ہے اور اگر کسی کا الزام غلط کیونکہ زیادہ لمبا پروگرام آپ سن نہیں پاتے اگر ماں انٹرس ٹویل پہتا ہے آج کے پروگرام میں صرف آپ لاز بتا رہا ہوں کہ یہ یہ قوانین ہیں جو آپ کو میسر ہیں پاکستان امید کرتا ہوں کہ میں اتنا پیدا م اس ساتھ تک آپ پر پر پچھ